میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس دنیا کا سب سے آشری جنک رہ سے کیا ہے اس بات کو ابھی بہت لمبا سمیں نہیں گزرا ہے کہ مہان چکتسک اور نوبل پورسکار ویجیتا البرٹ سویڈزر سے لندن میں ایک انٹرویو کے دوران کسی ریپورٹر نے پوچھا ڈاکٹر آج آدمی کے ساتھ سب سے غلط بات کیا ہے مہان ڈاکٹر ایک پلمان رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ صرف یہ کہ آدمی سوچتا نہیں ہے اور آج میں بھی اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج ہم ایک سنہرے یگ میں رہ رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس کے لیے آدمی ہزاروں ورشوں سے سپنے دیکھ رہا تھا اور محنت کر رہا تھا لیکن جب آج یہ دور ہمیں اپلبد ہو گیا ہے تو ہم نے اسے پردت مان لیا ہے یوں ہی اپہار میں ملا ہوا لیکن اس کے پیچھے چھپے سنگھرش اور محنت کو ہم بھول گئے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دراصل ہوتا کیا ہے چلیے ہم ایسے سو لوگوں کو لیتے ہیں جنہوں نے پچیس ورش کی عمر میں اپنے کیریئر کی شروعات کی کیا آپ کو انمان ہے کہ پینسٹ ورش کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کے ساتھ کیا ہوگا پچیس کی عمر میں شروعات کرتے ہوئے ان سب کا بشواس ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے یعنی آپ ان میں سے کسی سے بھی پوچھیں کہ کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا نشت طور پر اور آپ نے غور بھی کیا ہوگا کہ اس کی آنکھوں میں جیون کے پرتے ایک اتسکتا ایک جگیا سا ہے آنکھوں میں خاص طریقی چمک اور ہاؤبھاؤ میں ایک سپسٹ دردتا ہے اور جیون اس کے سامنے ایک خوبصورت ایک روچک ابھیان کی طرح ہوگا لیکن پینسٹ ورش کی عمر آتے آتے جانتے ہیں کیا ہوگا پینسٹ ورش کی عمر تک ان میں سے ایک امیر بن گیا ہوگا چار آرثک روپ سے آتم نربھر ہو چکے ہوں گے اس عمر میں بھی کام کر رہے ہوں گے اور باقی نبھے ٹوٹ چکے ہوں گے اب ذرا ایک پل سوچئے سو لوگوں میں سے صرف پانچ کسی اسطر تک پہنچ سکے اتنے زیادہ ناکام کیوں رہے اس چمک اس چنگاری کا کیا ہوا جو پچیس ورش کی عمر میں ان کے بھیتر تھی وے سپنے وے امیدیں وے یوجنائیں کیا ہوئی آدمی جو کرنا چاہتا ہے اور جو کر پاتا ہے اس کے بیچ اتنا بڑا انتر کیوں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف پانچ پرتشت نے سفلتہ حاصل کی تو ہمیں سفلتہ کو سپشٹ بھی کرنا ہوگا اور یہ ہے سفلتہ کی پریبھاشا سفلتہ کا ارث ہے کسی مہان لکش کو سپشٹ نردھارت کر اس دشا میں آگے پڑھنا اگر ایک آدمی پہلے سے نردھارت لکش کی دشا میں کام کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں اسے جانا ہے تو وہی آدمی سفل ہے یعنی وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو وہ اسفل ہے یعنی سفلتہ نردھارت لکش کو سمجھتے ہوئے اس دشا میں آگے بڑھنا ہے مہان منو ویجیانک رولو میں نے ایک عدبوت کتاب لکھی ہے منوشو کی سویم کی کھوچ اس پستک میں انہوں نے کہا ہے ہمارے سماج میں ساحس اور حوصلے کی ویپریت چیز کائرتہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے انروپتہ آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہے انروپتہ یعنی بینا سوچے سمجھے بھیڑ کے انروپ چلنے کی مناز تھے ادھکانچ لوگ ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا دوسرے کر رہے ہیں یہ جانے سمجھے بغیر کہ کیوں لگ بگ سات ورش کی عمر سے ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پچیز کے ہوتے ہوتے ہم روزی روٹی کمانا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی پریوار کی دیکھ بھال بھی لیکن پیسٹ ورش کی عمر کا ہونے پر بھی ہم یہ نہیں سیکھ پاتے کہ آرثک روپ سے آتمن نربھر اور نشند کیسے ہوا چاہے کیوں اس لیے کہ ہم بس اوروں کی لیک پر چلتے ہیں اور مشکل یہی ہے کہ ہم سماج کے اس بڑے اور غلط پرتشت کا انکرن کر رہے ہیں یعنی ان پنچانوے پرتشت کا جو کامیاب نہیں ہوئے اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ اوروں کی نقل کیوں کرتے ہیں اس کا اتربے بھی نہیں جانتے ان لوگوں کا بشواس ہے کہ پرستتیوں نے ان کا جیون ایک سانچے میں گڑھ دیا ہے ایسے لوگ باہر سے باہری شکتیوں سے نردیشت ہونے والے لوگ ہیں ایک بار بہت سارے کامکاجی لوگوں پر ایک سروے کیا گیا اور ان سے یہ سوال پوچھے گئے کہ آپ کام کیوں کرتے ہیں صبح سبیرے کیوں اٹھتے ہیں بیس میں سے انیس لوگوں کے پاس اس کا کوئی کارن نہیں تھا یعنی آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے سبھی لوگ سبیرے اٹھ کر کام پر نکل جاتے ہیں اور یہی کارن تھا کہ بے وے سے کرتے تھے کیونکہ باقی لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں اب ہم سفلتہ کی اپنی پریبھاشہ پر واپس چلیں سفل کون ہوتا ہے صرف وہی آدمی جو اپنا لکش اس پشٹ کر پھر اس کی طرف آگے بڑھتا ہے ایسا آدمی کہتا ہے مجھے جیون میں یہ بننا ہے اور پھر اس دشاہ میں کام شروع کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفل لوگ کون ہیں وہ سکول ٹیچر سفل ہے جو بچوں کو اس لیے پڑھا رہی ہے کیونکہ وہ یہی کرنا چاہتی تھی وہ عورت اپنے جیون میں سفل ہے جو ایک پتنی اور ایک ماں ہے کیونکہ وہ پتنی اور ماں ہی بننا چاہتی تھی اور وہ اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھا بھی رہی ہے وہ کونے کا گیس اسٹریشن چلانے والا آدمی سفل ہے کیونکہ اس نے یہی پیشہ اپنانے کا لکش نردھارت کیا تھا وہ سیلزمن کامیاب ہے جو ایک ٹاپ سیلزمن بننا چاہتا ہے اور اسی ادیشے سے اپنا ویابسائی جماتا ہے ہر وہ آدمی سفل ہے جو پہلے سے اپنا سوچا اور نردھارت کام کافی سوچ ویچار کر کر رہا ہے کیونکہ یہ وہی کام ہے جسے اس نے سوچ ویچار کر کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن 20 میں سے صرف ایک آدمی ہی ایسا کر پاتا ہے اور کسی سے کوئی پرتیسپردھا کرنے کی جگہ ہمیں سویم اپنا کچھ مولک سریجت اور ستھاپیت کرنا ہے لگ بگ 20 سالوں تک میں اس کنجی کی خوش کرتا رہا جس سے آدمی کے آنے والے کل کے بارے میں پہلے سے سب کچھ منمافک نردھارت کیا جا سکے کیا ایسی کوئی کنجی ہے میں جاننا چاہتا ہوں جس سے بھوشے کے بارے میں سب کچھ تیہ کر دیا جائے اور ہم پہلے سے ہی اس کی بھوشے بانی کر سکیں کیا ایسی کوئی کنجی ہے جو آدمی کو سفل ہونے کی گارنٹی دے سکے کاش آدمی اس کنجی کے بارے میں جان سکے اور اسے استعمال کرنا جان سکے میں آپ کو بتاؤں ایسی کنجی اپلبد ہے اور میں نے اسے پایا بھی ہے کیا آپ کو کبھی اس بات پر حیرت ہوئی ہے کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ کڑی محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں لیکن انہیں جیون میں کچھ خاص حاصل نہیں ہو پاتا جبکہ کچھ لوگوں کو بینہ محنت کیے ہی بہت کچھ اپلبد ہو جاتا ہے یعنی ان کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہے جی ہاں آپ نے کئی لوگوں کو کہتے بھی سنا ہوگا وہ جس چیز کو بھی چھو دیتا ہے سونا ہو جاتا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک آدمی جو اپنے جیون میں کامیاب ہوا وہ ہمیشہ سفلتا کے دشا میں ہی پرتنشیل رہا جبکہ اسفل رکھتے ہمیشہ اسفلتا کے دشا میں ہی کام کرتا رہا ایسا صرف لکشوں کی وجہ سے ہی ہوا ہم میں سے کچھ لوگوں کے سامنے لکشے ہوتے ہیں اور وہ اسی رشا میں کام کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے سامنے کوئی لکشے ہی نہیں ہوتا لکشے ساتھ رکھنے والے ویکٹی سفل ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس دشا میں آگے بڑھنا ہے ایک ایسے جہاز کے بارے میں سوچئے جو بندرگاہ سے بس چلنے ہی بالا ہے اپنی یاترہ کے پورے نکشے اور پوری یوچنا کے ساتھ جہاز کے کیپٹن اور چالک دل کے سرسیوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اسے کہاں جانا ہے اور کتنا سمیہ لگے گا اس جہاز کے سامنے ایک سپشٹ لکشے ہے سپشٹ لکشے اور سپشٹ میپ رکھنے والا جہاز دس ہزار بار ابھیان میں سے نو ہزار نو سو ننیانوے بار اپنے اسی لکشے پر پہنچے گا جہاں کے لیے یہ روانہ ہوا تھا یعنی شت پرتشت لکشے پر اب اسی طرح کے ایک دوسرے جہاز کے بارے میں سوچئے فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر کوئی کیپٹن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چالک سرسیے اس جہاز کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے کوئی ادیش نہیں ہے بس انجن سٹارٹ کر کے اسے جانے دیا جاتا ہے میں سوچتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے سہمت ہوں گے کہ بندرگاہ سے نکلنے کے بعد جہاز یا تو ڈوب جائے گا یا توفان میں گھر جائے گا یا پھر کسی ویران ٹاپو پر بند ہو جائے گا یہ کسی اسطحان پر پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے سامنے نہ تو کوئی لکشے ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی مارگ درشن بلکل یہی بات منوشے پر بھی لاغو ہوتی ہے ایک سیلزمین کا ہی ادھارن دیجئے آج دنیا میں کوشل سیلزمین کی ویوشائے سے بڑھ کر کامیابی کی امید کسی اور پیشے میں نہیں ہے اگر ہمارے سامنے لکشے سپچٹ ہوں اور ہم اپنے کام میں ہوشیار ہوں تو سیلنگ پروفیشن یعنی بکری کا ویوشائے دنیا کا سب سے زیادہ آمدنی والا پیشہ ہے آج ہر کمپنی کو ہوشیار سے ہوشیار سیلزمین کے ضرورت ہے اور وہ اسے بڑھا چڑھا کر پارشنمک دینے کو تیار ہیں ان کے لیے ترقی کی عصیم سنبھابنائے ہیں لیکن آپ کو ایسے کشل لوگ کتنے مل پاتے ہیں کسی نے ایک بار کہا بھی تھا کہ آج مانب جاتی کا پورا دھیان آج ارث ویوستہ کی تلنا ایک کانوائی کافلے سے کی جا سکتی ہے جس طرح کافلہ اسی گتے سے آگے بڑھتا ہے جس سے اس کی سب سے دھیمی گتے والی ٹکڑی بھی ساتھ ساتھ چل سکے ٹھیک اسی پرکار آج پوری ارث ویوستہ اپنی سب سے کمزور کڑی کی حفاظت میں دھیمی پڑ گئی ہے اس لیے آج روزی روٹی کمانا تو کافی آسان ہو گیا ہے آج آجیوکہ کے لیے یا پریوار چلانے کے لیے کسی خاص بدھی یا پرتبہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی عام طور پر آدمی روزی روٹی کی اسی سرکشہ کی تلاش میں رہتا ہے اور یہ تتھا کتھت سرکشہ ہمیں اپلبد بھی ہے لیکن یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ سیما ریکھا سے کتنی اونچائی کا لکشے ہم اپنے لیے نردھارت کرنا چاہتے ہیں چلیے اب ہم دنیا کے سب سے آشیر جنک رہیسے پر یعنی جو کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس پر واپس چلیں جیون میں اس پشت لکش رکھنے والے لوگ کیوں سفل ہوتے ہیں اور لکشوہین لوگ کیوں اسفل ہو جاتے ہیں چلیے اب میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جنہیں آپ اگر سچ میں سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے جیون میں بہت جلدی بدلہ آئے گا جو کچھ میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اگر آپ اسے پوری طرح سمجھ لیں تو آپ کا جیون ایسا نہیں رہے گا جو آج ہے سب آپ کے سمکش ساکار ہو جائے گا اور آپ ان سبھی چنتاؤں سمسیاؤں اور پرستتیوں سے مکت ہو جائیں گے جو عرصے سے آپ کو گھیرے ہوئے تھیں شنکائیں اور بھے عتیت کی چیزیں ہو جائیں گی سفلتا اور اسفلتا کی کنجی کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں مجھے ایک بار پھر دہرانے دیجئے ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں پورے اتحاس میں جو بھی مہان بدھیمان لوگ ہوئے ہیں چاہے وہ شکشک ہوں دارشنک ہوں یا پیغمبر ہوں ان کے ویچاروں میں کئی مددوں کو لے کر مدبھید رہا ہے لیکن ایک ماتر اسی مددے پر وہ پوری طرح سہمت رہے ہیں مہان روم سمرات مارکس ایریالیس نے کہا تھا منشے کا جیون ویسا ہی بنتا ہے جیسا اس کے ویچاروں سے بناتے ہیں ڈیزریلی نے اسی بات کو اس پرکار کہا ہے بہت لمبے اور گہن چنتن منن کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک نشرت لکشے والا منشے ہر حال میں اسے پورا کرتا ہے اور اگر درد اچھا شکتی ہو تو اس کی راہ میں کوئی اڑچن نہیں ٹک سکتی رالف والڈو ایمرسن کا کہنا ہے کہ ایک آدمی ویسا ہی بنتا ہے جیسا وہ پورے دن بھر سوچتا ہے ویلیم جیمز نے کہا تھا میری پیڑھی کی سب سے بڑی خوج یہی ہے کہ منشے اپنی سوچ اور اپنے ویچاروں میں پریورتن لاکر اپنے جیون کو بھی بدل سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جیون میں وانچت چیزوں کو واسطہوں میں گھٹت ہوا مان لیں دھیرے دھیرے اس سوچ کا جیون سے ایسا سمپرک ستھاپت ہوتا چلا جائے گا کہ وانچت چیزیں واسطہوں میں یتھارت بن دراصل ہماری سوچ ہماری عادتوں اور بھاوناؤں سے اس قدر گھت جاتی ہیں کہ ہمارا وشواس ساکار ہو جاتا ہے ویلیم جیمز نے یہ بھی کہا تھا کہ یدی آپ کسی پرینام وشش کے بارے میں کافی زیادہ سوچیں تو آپ نشت طور پر اسے حاصل بھی کر لیں گے اگر آپ امیر بننے کی اچھا رکھتے ہیں تو آپ نشت طور پر امیر بن جائیں گے یدی آپ ودوان بننا چاہتے ہیں تو ودوان بنیں گے اسی پرکار یدی آپ بھلا بننا چاہتے ہیں تو نشت طور پر بھلے بن جائیں گے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ وست و وشش یا لکش کے لیے واسطوے کے چھا شکتے وکسط کریں اور اس دوران ایک ماتر وہی لکش آپ کے سامنے ہو ایسا نہ ہو کہ ایک ہی سمیش سیکنوں الگ الگ چیزوں پر آپ کا دھیان بٹھ کے آپ کو بائبل کا وہ کتھن یاد ہوگا کہ جو وشواس کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ سمبھف ہے ڈاکٹر نورمن ونسن پیلے نے کہا ہے کہ پوری سرشتی کے مہانتم نیموں میں سے یہ ایک ہے کہ اگر آپ کی سوچ نکاراتمک ہو تو نکاراتمک پرنام ہی آپ کے سامنے آئیں گے اور یدی آپ سکاراتمک سوچیں تو جو بھی آپ کریں گے اس کا نتیجہ بھی سکاراتمک ہوگا یہ ایک سادھارن سی واسطوکتہ ہے جو سمردھی اور سفلتا کے اس آشچے ریجنک نیم کا آدھار ہے کیول چار شبدوں میں کہا جائے تو وشواس کرو سفلتا پاؤ ویلیم سیکسپیر نے اسے اس طرح کہا ہے کہ ہماری شنکائیں اتنی وشواس گھاتنی ہیں کہ وہ ہمیں کوشش کرنے سے بھی بھائیبھیت کر دیتی ہیں اور ہم ان سبھی مورچوں پر ہار جاتے ہیں جہاں ہم جیت سکتے تھے جارج برناٹ شو کا کہنا ہے کہ لوگ اپنی حالت کے لیے ہمیشہ اپنی پرستتیوں کو دوش دیتے ہیں لیکن میں پرستتیوں میں وشواس نہیں کرتا اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کی شروعات کی اور اپنی منچا ہی پرستتیاں خود بنائی یہ واسطوکتہ کتنی سکھت ہے ہے نا اور جس کسی نے بھی اس پر وشواس کیا ہے اس نے سفلتہ حاصل کی ہے ہم وہی بنتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اس لیے اگر ہم کسی ٹھوس اور سارتک لکش کے بارے میں سوچیں تو ہم ضرور اسے حاصل بھی کر لیں گے دوسری اور وہ آدمی جس کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے جسے نہیں معلوم کہ اسے کہاں جانا ہے اور جو اسی وجہ سے سنشے بھے چنتا اور پریشانیوں میں گھرا ہے وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ وہ سوچ رہا ہے اور اگر ایسا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے تو وہ آدمی کچھ بھی نہیں بن پائے گا آئیے اب یہ سمجھیں کہ یہ سارا کچھ کیسے کام کرتا ہے کیوں ہم ویسا ہی بن جاتے ہیں جیسا کہ ہم سوچتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیوں اور کیسے ہوتا ہے کلپ نہ کیجئے کہ ایک کسان کے پاس تھوڑی زمین ہے زمین بڑی اچھی اور اپ جاؤ ہے زمین میں کیا بویا جائے یہ فیصلہ پوری طرح کسان کا ہے وہ جو چاہے بوئے زمین کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ دھیان دیجئے کہ منوشے کا من بھی زمین کے ہی سمان ہے بلکہ ہم مانا و من کی تلنا میں ہی زمین کا ادھارن دے رہے ہیں زمین کی ہی طرح من کو بھی اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس میں کیسے وچار بوتے ہیں بس جو کچھ بھی اس میں بویا جائے گا وہ اسی کی فصل آپ کو واپس لٹائے گا یہی واسطہ وکتہ لاغو ہوتی ہے سکاراتمک اور نکاراتمک وچاروں کے ساتھ یدی آپ سکاراتمک وچار بوئیں گے تو کامیابی کی فصل کٹیں گے اور یدی نکاراتمک وچار بوئیں گے تو ناکامی ہی ہاتھ لگے گی کلپنا کھیجئے کہ اس کسان کے ہاتھ میں دو طرح کے بیج ہیں ایک تو کسی اناج کا اور دوسرا کسی زہریلے پودھے کا کسان زمین میں دو ستھانوں پر دونوں بیجوں کو بودھے تا ہے وہ ان ستھانوں پر پانی دیتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اب زمین جو کچھ بویا گیا ہے اسے واپس لٹاتی ہے دونوں پودھے اکتے ہیں ایک انکہ اور دوسرا زہریلہ بائیبل میں کہا بھی گیا ہے آپ جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے یاد رکھئے کہ زمین کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ وہ ان لٹا رہی ہے یا زہر اب مانو مستش کے زمین سے کہیں زیادہ بھروسے مند ہے کہیں زیادہ ارور اور کہیں زیادہ چمتکاری لیکن یہ زمین کے سدھانت پر ہی کام کرتا ہے یہ بھی اس بات کی چنتہ نہیں کرتا کہ ہم اس میں کیا بو رہے ہیں بس جو کچھ بویا جائے گا اسے ہی اسے واپس لوٹانا ہے چاہے وہ سفلتا ہو اسفلتا ہو ایک نشت سپسٹ لکش ہو یا اسمنجس کے اسثیتی غلط فہمی ہو بھے ہو یا چنتہ ہو کچھ بھی ہو بس جو بھی ہم اس میں ڈالیں گے وہی یہ ہمیں واپس لوٹائے گا آپ کو معلوم ہے کہ مانو مستش آج اس دھرتی پر ایک ماتر انتیم مہادیش ہے جس کا آج تک انویشن نہیں ہوا ہے اس میں ہماری کلپنے سے بھی پرے سکھ سمردھی بھری پڑی ہے یدی ہم سکاراتمک وچار ڈالیں تو یہ بھاری سبھلتا اور سکھ سمردھی ہمیں واپس لوٹائے گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یدی یہ صحیح ہے تو لوگ اپنے مستش کا ادھیک استعمال کیوں نہیں کرتے لوگوں کے پاس اس کا بھی جواب ہے ہمارا مستش ایک انت ینتر کے روپ میں ہمیں جنم سے ہی ملا ہوا ہے نیشلک مفت اور جو چیزیں ہمیں مفت ملتی ہیں ان کو ہم بہت کم مہتو دیتے ہیں مہتو دیتے ہیں ان چیزوں کو جو پیسے سے آتی ہیں جبکہ حقیقت میں اس کی وپریت بات ہی صحیح ہوتی ہے آج جو بھی چیزیں ہمارے جیون میں واسطہوں میں مہتوپون ہیں وہ ہمیں نیشلکو پلدھیں ہمارا مستشک ہماری آتما ہمارا شریر ہماری آشائیں ہمارے سپنیں ہماری آکانکشائیں ہماری بدھی پریوار بچوں اور دوستوں کا پریم یہاں تک کی پرکرتی کا اپہار ہوا دھوپ اور پانی بھی یہ سبھی انمول چیزیں ہمیں نیشلک ملی ہوئی ہیں اور جن چیزوں کے لیے ہم پیسے خرچتے ہیں وہ ان کے مقابلے کافی ہلکی ہیں سترہین اور انہیں کسی بھی چیز سے بدلہ جا سکتا ہے لیکن پرکرتی کی اور سے نیشلک ملی چیزیں کبھی بدلی نہیں جا سکتی اور دوسری بات یہ کہ مانو من کی شکتیوں کا بھرپور اپیوگ نہیں ہوا ہے من اتنا شکتشالی ہے کہ اسے جو بھی کام سوپا جائے کر سکتا ہے لیکن عام طور پر ہم بڑے اور مہتپون کاموں کے بدلے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہی اس کا استعمال کرتے ہیں کئی ویشو ویدیالیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم میں سے آدھیکانچ لوگ اپنی کھشمتہ کا دس پرتشت ہی استعمال کرتے ہیں ہماری شیش کھشمتہ یوں ہی انچ ہوئی رہ جاتی ہے اب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنا لکشے اپنے مستش کے روپی زمین میں بو دیجئے یہ آپ کے پورے جیون کا سب سے مہتپون فیصلہ ہے آپ ایک بہت کامیاب آپ سیلزمین بننا چاہتے ہیں کمپنی کے کشل اور سکریے کرمچاری کے روپ میں جگے جگے جانا چاہتے ہیں آپ کو صرف یہ کرنا ہے کس لکشے روپی بیج کا روپن اپنے دل و دماغ میں کر لیں جتن سے ایک آگر چت ہو کر اس کی دیکھ بھال کریں لکشے کی دشاہ میں آگے بڑھیں کارشیل رہیں اور ایک دن آپ کا سپنا حقیقت میں بدل جائے گا کوئی سوال ہی نہیں ہے کیسا نہ ہو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پرکرتی کے انیے نیموں کی طرح ایک نیم ہے جیسا سر آئیزک نیوٹن کا گرطوہ کرشن کا نیم ہے کہ یدی آپ کسی امارت کی چھت سے چھلانگ لگا دیں تو آپ نیچے ہی آئیں گے اوپر نہیں جا سکتے پرکرتی کے سبھی نیم ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں ہمیشہ کام کرتے ہیں آپ بھی بلکل سکاراتمک دشاہ میں اپنے لکشے کے بارے میں سوچئے ہمیشہ جاگی آنکھوں سے سپنا دیکھئے کہ آپ نے اپنا لکشے حاصل کر دیا ہے ان کاموں کے بارے میں سوچئے اور خود کو انہیں کرتا ہوا بھی دیکھئے جو لکشے تک پہنچنے کے بعد آپ کو کرنے ہیں آج ہمارے سمجھ کے دور کوئی یدی اورشدیوں کا یگ یا السر اور نروس بریکڈاؤن کا یگ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا آج جب چکت سا بگیان نے سواست اور لمبی عمر پانی کی دشاہ میں اتنی کامیابی حاصل کرنی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ زمسیاؤں سے جوجنے میں تناؤ گرست ہو رہے ہیں اور خود کو اسمائک موت کی طرف دھکیل رہے ہیں ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے مہان پراکرتک نیموں کو اپنا نہ نہیں سیکھا جو ہمارے لیے بہت کارگر اور لابکاری ہیں ہمارے سوچنے وچارنے کے طریقے میں ہی یہ چمتکار چھپا ہے دراصل ہر ویکتی اپنی سمست سوچ کا ہی یوگ پھل ہوتا ہے وہ سویکار کرے یا نہ کرے لیکن وہ آج جہاں جس ستتی میں بھی ہے وہ اس کی اپنی سوچ کا ہی نتیجہ ہے ہم میں سے ہر ایک کو بھوش میں بھی اپنی آج کی سوچ کا ہی پرتفل ملنے والا ہے کیونکہ آج کل یاگلے مہینے یاگلے ورش ہماری سوچ کی جو درشا رہے گی اسی سے ہمارا بھوش یا ہمارا جیون نردھارے دھوکا آپ کا من مستشک ہی آپ کے سمپون ویکتتو اور جیون کو نردشت کرتا ہے مجھے یاد ہے ایک بار میں کہیں جا رہا تھا راستے میں سلک کنارے من ایک بھاری بھرکم مشین کو بھیشن آواز کے ساتھ کام کرتے دیکھا مشین ایک بار میں قریب 20 ٹن مٹی اٹھا رہی تھی اور ایک چھوٹا سا آدمی پہیا ہاتھوں میں تھامے مشین کو نردشت کر رہا تھا ایک دم سے مجھے لگا کہ اس مشین کی تلنا مانو مستشک سے کی جا سکتی ہے اور وشال ارجہ کے سروت اس مستشک روپی مشین کا نینترن ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور اس شکتشالی مشین کو اسی کے بھرو سے چھوڑ کر کسی کھڑ میں گر جانے دیں گے یا آپ دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے ویل پر جمائے رکھیں گے اور اس کی طاقت کسی خاص ادیش کے لیے لگائیں گے یہ دونوں وکلپ آپ کے اوپر ہیں کیونکہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں اور مشین کا نینترن آپ کے ہاتھوں میں ہے اب دیکھا نا آپ نے کہ ہمیں سفلتا پردان کرنے والا نیم بھی ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے ہمیں اپنی سوچ اپنے ویچاروں پر نینترن رکھنا چاہیے ویچاروں کا یہ نیم جہاں ایک اور آدمی کو سفلتا سکھ اور سمردھی کی اور لے جاتا ہے اسے جیون میں وہ خوشیاں اپلبد کراتا ہے جن کا اس نے اپنے اور اپنے پریوار کے لیے کبھی سپنا دیکھا تھا وہیں دوسری اور یہی نیم اسے گٹر میں بھی دھکیل سکتا ہے سب کچھ اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ منوشی کس طرح اس نیم کا استعمال کرتا ہے یہی ہے دنیا کا سب سے آشش رجنک رہیسے اب سوال یہ ہے کہ میں اسے آشش رجنک کیوں کہوں اور رہیسے بھی کیوں کہوں واسطہوں میں یہ کوئی رہیسے تو بلکل نہیں ہے پہلے پہل کسی بدھیمان ویکتی نے اس براکرتک نیم کی سچائی پرمانک کی تھی اور بعد میں پوری بائبل میں بار بار اس کا ذکر ہوا ہے لیکن بہت تھوڑے لوگوں نے اسے سمجھا اور سیکھا ہے یہی کارن ہے کہ یہ دوگوں کے لیے آشش رجنک ہے اور اسی وجہ سے یہ رہیسے بھی بنا رہا ہے میرا وشواس ہے کہ یا آپ اپنے شہر کی گلیوں میں جائیں اور ایک ایک کر ہر ویکتی سے گلیوان ہے یعنی ہمیں اسے سمجھ کر اسے جیون میں لاغو بھی کر سکیں یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہم سے جڑے اور ہمارے آسپاس کے ہر ویکتی کے لیے مہت پون ہے جیون کو نیرس اور اُباو نہیں بلکہ ایک تیجنا پون ابھیان ہونا چاہیے آدمی کو اپنی زندگی پوری زندہ دلی سے بھرپور جینی چاہیے اسے صبح سبیرے نین ٹوٹنے پر خوش ہونا چاہیے اسے اپنا من پسند ویوسائے کرنا چاہیے کیونکہ وہ اسے بہتر ڈھنگ سے کرتا ہے ایک بار میں ایک دینک کے سمپارک کا ویاکھیان سنا تھا انہوں نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ اپنے ویوسائے میں میں نے کئی باتیں جانی ایک تو یہ کہ لوگ مول روپ سے بھلے ہوتے ہیں اور یہ بھی کہ ہم سبھی کہیں سے آئے ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہے اس لیے دھرتی پر بیچ کا سمیں ہم ایک رومانچک ابھیان کی طرح بتانا بند کر اب ترے تھوکا میں آپ کو پریقشہ کا ایک موقع دینا چاہتا ہوں یہ پریقشہ تیس دنوں تک چلے گی جید آپ نے اچھی پریقشہ دی تو یہ آپ کے جیون کو بہتر سے بہتر روپ میں پوری طرح پدل دے کی ستر بہتر شتابدی میں واپس لوٹیں جب مہان بیگیانک سر آئزاک نیوٹن نے ہمیں بھوتی کی کچھ نیم بتلائے تھے جو منشعے پر بھی اتنی ہی سچائی سے لاغو ہوتے ہیں جتنی کی سرشتی کی انی وسطو وں سپات میں آپ نے پری آس کی ہو کا ایک ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو کئی ورشوں تک کٹھن پریشم اور ادھین کرنے کا مولے چکا نہ ہو اسی طرح اوروں کو سمجھانے یا سہمت کرانے میں یا بکری کے ویو سائی میں بھی ہماری سفلتہ اس مولے چکاتے ہیں اور ہمیں یہ مولے چکانے کو تیار بھی رہنا چاہیے اب سوال ہے کہ یہ مولے ہے کیا اس میں کئی باتیں ہیں پہلی تو یہ کہ ہمیں بہودھک روپ سے اور بھاون آتما روپ سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جیسا سوچتے ہیں بلکل ویسا بنتے بھی ہیں اس لیے اپنے جیون کو نینترد کرنے کے لیے ہمیں اپنے ویچاروں کو نینترد کرنا ہوگا یعنی ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا ہوگا کہ جیسا ہم بوئیں گے ویسا ہی کٹیں گے دوسری بات ہمیں اپنے مند سے سبھی اڑچنوں اور بیڑیوں کو کٹ پھینک نہ ہوگا اور یہ سوچ کر کام کو ادھکتم آگے بڑھانا ہوگا کہ یہی کام ہمارے لیے دیوی روپ سے نردھارت ہے یعنی یہ سمجھ نہ ہوگا کہ سبھی سیمہ ریکھائیں ہماری خود کی بنائی ہوئی ہیں اور ہمارے سامنے کلپنا سے اور ساتھ ہی اپنے لیے ایک نشت اور سپشت لکش نردھارت کرنے کے دیے بھی اپنے مستش کو لکش کے بارے میں سبھی سمبھ کونوں سے ویچار کرنے کا اوسر دینا ہوگا اپنی کلپنا کو کھلی چھوٹ دینی ہوگی کہ وہ ہر سمبھاویت سمادھان کی پرک کر سکے یہ وشواس کرنے سے انکار کرنا ہوگا کہ لکش پرابطے کے مارگ میں کبھی کوئی پرست تے آپ کو ہرا بھی سکتی ہے جب آپ لکش کی اور لے جانے والا مارگ سپسٹ دکھے تو بلکل تطپرتہ سے فیصلہ لیتے ہوئے کام کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو لگاتار اس تطھے سے افغد کراتے رہنا ہوگا کہ آپ اپنی اپنی اپلبدیوں کے کشیتر کے بیچ اور بیچ کھڑے ہیں اور چوتھی بات کہ آپ جو کچھ بھی کمائیں اس کا دس پرطرشت نشت روپ سے بچائیں یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ مولی چکانے کو تیار ہیں تو اس میں انتصام بھاونائیں بھری پڑی ہیں آئیے ہم ان مہتوپون بندوں کو دھو رانے جو ایک خوبصورت جیون بیتانے کے مولی کے طور پر ہمیں چکانا ہے پہلا ہم ویسا ہی بنیں گے جیسا ہم سوچ تیسرہ کلپنہ شبد کا مہتو سمجھیں اور اپنے مستش کو اوچی اوڑان بھر نیتے تیسری بات سہاز ہر دن اپنے لکش پر ایک آگ رچت ہوں اور چوتھی بات جو بھی کمائیں اس کا دس پرطشت بچائیں ساتھی یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی ویچار تب تک ویرث ہے جب تک ہم اسے کاریان ویت نہیں کرتے ہیں اور اب میں تیس دنوں کے پریقشن کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اپنے دماغ میں یہ سپشٹ کر لیں کہ اس پریقشن میں آپ کچھ بھی کھونے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ممکن ہے کہ آپ سب کچھ پا سکتے ہیں دو باتیں ہم سب پر لگو ہوتی ہیں ہم سب کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں اور ہم سب کسی نہ کسی چیز سے بھائی بھی رہتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کارٹ پر لکھیں جسے آپ سب رکھتے ہیں آپ اپنے کارٹ پر سپ لکھ لکھ کہ آپ کی کام نا کیا ہے یہ نشیط کر لیجئے کہ یہ آپ کا ماتر اور سپ لکش ہے آپ اپنا یہ کارٹ کسی اور کو مد دکھائیے بلکہ اسے اپنے پاس رکھئے تا کہ آپ دن بھر میں کئی بارے سے دیکھ سکیں اس پر لکھے گئے لکش کے بارے میں ہر صبح نین سے جاگنے پر پر اور شانت چت سے سوچ دن بھر میں جتنی بار موقع ملے اس کارٹ کو دیکھئے اور رات میں سونے جانے سے پہلے بھی دیکھئے کارٹ کو دیکھتے سمجھے یہ پل سے وہ لکش آپ کا ہو گیا جب آپ کام سے باہر نکلتے ہیں تو آس پاس پھیلی پرچورتہ کی اور دیکھئے اس طرح کی پرچورتہ پر آپ کبھی اتنا ہی عدیقار ہے جتنا اوروں کا ہے جدی آپ چاہیں اور پریتن کریں تو یہ پرچورتہ آپ ہی ہو سکتی ہے اب ہم تھوڑے مشکل حصے کی طرف آتے ہیں مشکل اس لیے کہ اس کے انسار آپ کو کچھ نئی عادتیں وکست کرنی ہوگی اور نئی عادتیں آسانی سے نہیں بنتی ہیں لیکن اگر ایک بار پڑ جائیں تو جیون بھر آپ کے ساتھ بنی رہتی ہیں جس چیز سے بھی آپ کو بھے لگتا ہو اس کے بارے ورگ میں اپنی جگہ بنائیں ان تیس دنوں کے لیے آپ کے مستش کا نینترن پوری طرح آپ کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے اس دوران دماغ کو وہی سوچ نہ ہوگا جس کی انمتی آپ دیں تیس دنوں کی اس پریقشن عوضی کے دوران ہر دن آپ اس سے بھی زیادہ کام پات میں آپ لگائیں گے جس کشن آپ کسی لکش کی دشا میں کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس کشن ایسے سفل لوگوں کی کشنی میں آجاتے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لکش نردھارت کرنے کے ساتھ ہی آپ پرتیق سو میں سے ہی پانچ لوگوں میں آ گئے لکش کس طرح حاصل کیا جائے اس چنتہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مت الجائیے اسے پوری طرح اس شکتے پر چھوڑ دیجئے جو آپ سے زیادہ سمرت ہے آپ کو صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں کس دشا میں جا رہے ہیں باقی کے سارے پرشن جیسے جیسے سامنے آئیں گے ان کا یہ شبد جتنے سہج ہیں اتنے ہی چمت کاری بھی دراصل یہ سدھانت اتنا سرل ہے کہ ہمارے کٹھن شبدوں میں اُلج کر اسے سمجھ شاید زیادہ مشکل ہوگا بس آپ کے لئے ضروری ہے کہ ان تیز دنوں کے دوران آپ کے سامنے اس پشت لکشے ہوں اور اسے پورا کرنے کا وشواز بھی چاہے آپ کسی بھی پیشے سے جڑے ہو ان تیز دنوں کے دوران اپنا سروت تم پردرشن کریں جیسا اب تک آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہر دن اپنا لکشے اپنے سامنے رکھیں اس کے بعد جیون کا جو نیا پہلو آپ کے سامنے ہوگا اس پر آپ کو خدا شرح ہوگا پرسید سمپادی کا اور لے دروتی برینڈ نے اپنے لیے اس راج کو ڈھونڈ دکالا اپنی پستک ویک اپ این لیو میں اس بارے میں انہوں نے لکھا ہے ان کا پورا چنتن منن اور درشن جیسے ان شبدوں میں سمع اب آپ تیس دنوں تک اپنا پریقشن کریں لیکن تب تک پریقشن شروع نہ کریں جب تک آپ اس سے جڑے رہنے کیلئے خود کو پوری طرح تیار نہ کر لیں آپ پائیں گے کہ درد لگن شیل ہونے کی وجہ سے آپ میں وشواص بھی جھلک رہا ہے کہا جا سکتا ہے کہ دھیرے دھیرے آپ کی نئی عادت بن جائے گی اور آپ اپنے آپ کو ان گنے چنے لوگوں میں پائیں گے جن کے سامنے کچھ بھی اسم پھولیں جب آپ جینے کا یہ نیا دھنگ شروع کرتے ہیں تو یہ کارڈ آپ لیے نہایت ضروری ہے اس کی ایک طرف آپ اپنا لکشے لکھیں جو بھی آپ کا لکشے ہو اور دوسری طرف دھرم و پدیش کی یہ پنگتیا لکھیں پوچھو اور وہ تمہیں ملے گا ڈھونڈو اور تم نشت پاؤ دس تک دو اور دوار تمہارے دیے کھلے پریکشن کے دوران اپنے کھالی سمیے میں پریرک پوستک پڑھیں یا آپ کے لیے کافی اپی یوگی رہیں جیون میں کبھی بھی کوئی مہان کاری بینا پریرنہ کے سمپن نہیں ہو سکا ہے یہ دھیان رکھیں کہ پریرکشن عوضی کے تیس دنوں کے دوران آپ کی پریرنہ اپنے شیرش بندو پر رہے سب سے بڑی بات کہ آپ چنتہ بلکل نہ کریں کیونکہ چنتہ بھے کو جنم دیتی ہے اور بھے جیون کو توڑ دیتا ہے یاد رکھیں کہ آپ کو اپنے سامنے بلکل سپشت ہو سکتا ہے کہ پریرکشن کو کٹھن جان کر کوئی کہ میں اس کی چنتہ کیوں کروں دیکھئے جیون میں کوئی بھی اسفل ہونا نہیں چاہتا کوئی بھی ادھ کچرہ رہنا نہیں چاہتا کوئی نہیں چاہتا کہ جیون چنتہ بھے اور نراشہ سے بھرا ہو اس لئے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ جو بھوئیں گے وہی کٹیں گے اگر آپ نکاراتمک وچاروں کی فصل بھوتے ہیں تو آپ نکاراتمک سوچ سے بھرے رہیں گے اور یعنی سکاراتمک وچار بھوتے ہیں تو آپ کا جیون پرسند سفل اور سکاراتمک بنے کا اور اکثر ایسی پرورتی دیکھی جاتی ہے کہ سنی گئی باتیں دھیرے دھیرے بھولنے لگتی ہیں اس لیے اس ریکارڈ کو بیچ بیچ میں بجا کر اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ نئی عادت وقصت کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے نیم تنترال پر اپنے پورے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر اسے سنیں آپ کو ایسے بہت سارے ملیں گے جن کا کہنا ہوگا کہ ویس نیم کو جانے سمجھیں سیکھے بینا ہی پیسہ کمانا چاہتے ہیں یہ ویسے لوگ ہیں جو بینا کوئی پریشم کیے بینا کوئی قیمت چکائے مفت میں ہی بہت کچھ پانا چاہتے ہیں اور ایسے لوگ جیون میں اصفل رہتے ہیں یہاں جائز اور سارتھک ڈھنگ سے پیسہ کمانے کا سروت طریقہ ہے کہ لوگوں کو اپیوگی اور آوشک وستویں تتھا سیوائیں اپلبد کرائی جائیں ہم اپنے اتپاد اور سیوائوں کا ونمہ ہی لوگوں کو پیسوں سے کرتے ہیں اس لیے پرامانک نیم کے انصار ہمیں اسی انپات میں آرث ایک لاب حاصل ہوگا جس انپات میں ہم لوگوں کی سیوہ کریں گے سفلتہ کبھی بھی پیسہ کمانے کا پرنیام نہیں ہے بلکہ اس کے وپریت سفلتہ کے پرنیام سوروپ ہی ہم پیسہ کم آ سفلتہ ہمیں اسی انپات میں حاصل ہوگی جس انپات میں ہم پریش کریں گے لوگوں کو اپنی سیوائیں اپلپد کرائیں گے ادھکانش لوگ اس نیم کو الٹا سمجھتے ہیں ان کا ماننا ہوتا ہے کہ اگر آپ بھرپور پیسہ کمان رہے ہیں تو آپ سفل ہیں جب کہ سچا یہ ہے کہ آپ پیسہ تب ہی کما سکتے ہیں جب پہلے آپ سفل تا پرات کر لیں انیتہ اس آدمی کی کہانی کا ادھارن ہی بنے جو انگیتھی کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ پہلے مجھے آنچ دو تب میں لکڑنیا ڈالوں گا آپ کیا مانتے ہیں آج دنیا میں کتنے لوگوں کا جیون کے پرت ایسا رویہ ہو گا ان کی سنکھیا کروڑوں اربوں میں ہو گی جب ہمیں سمجھ نا چاہیے کہ پہلے ایدھن ڈالنے پر ہی آگ ملے کی ٹھیک اسی طرح ہمیں پہلے اپنے سیوہ کاریوں پر دھیان دینا چاہیے اور تب پیسوں کی امید کرنی چاہیے اپنے آپ کو کبھی پیسوں سے مط جوڑیں بلکہ پریشم کاری سیوہ سپنوں اور انہیں ساکار کرنی کی اچھا سے جوڑیں آپ ایسا کر کے دیکھیں اور پھر دیکھئے کہ آپ پر پر سمپتی اور سمرد دی آتی ہے سمرد بھی پر 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 وینمائی کے نیم پر ہی آدھار ہے کوئی بھی ویکتی جو سمرد کے لیے پریشم اور یوگدان کرتا ہے وہ سویم کو سمرد بناتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پر ایسا ایسا ملے جن کی آپ سیوہ کر رہی ہیں بلکہ کسی اور جگہ سے ملے کیونکہ ایسا نیم ہے پرت کریا کی سمان اور وپریت پرت کریا ہوتی ہے تیز دن کی پریقشن عوضی سے ایک ایک دن کر گزرتے ہوئے ہمیشہ دھیان میں رکھئے کہ آپ کی سفلتہ ہمیشہ اس سیوہ کے پریمان اور گنووطتہ سے ماں پی جائے جو آپ نے لوگوں کو اپلبد کرائی ہے اور پیسہ صرف اس سیوہ کو ماں اپنے کا ایک پیمان ہے کوئی بھی ویکتی تب تک سمرد نہیں بن سکتا جب تک وہ اوروں کو سمرد نہ کرے اس نیم میں کوئی اپواد نہیں ہے ایک بار یدی یہ نیم اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو کوئی بھی ویچار وان ویکتی اپنا بھاگ سویم بتلا سکتا ہے یدی وہ اور ادھک چاہتا ہے تو اسے لوگوں کو اور ادھک سیوہ اپلبد کرانی ہوگی اور یدی وہ اور کم کی چاہت رکھتا ہے تو اسے سیوہ کے پریمان میں بھی کمی کرنی ہوگی یہ وہ مولے ہے جسے آئے ہیں پہلا ایک نشرت لکش نردھارت کریں دوسرا اپنے کو کم آکنے والی نکاراتمک سوچ کو تیاغ دیں تیسرا ان سبھی کارنوں پر ویچار کرنا بند کر دیں جو آشنکہ جتلاتے ہیں کہ آپ سفل نہیں ہو سکتے اس کے ستھان پر ان کارنوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کو سفل ہونے کا وشواز دلاتے ہیں اگر نکاراتمک ویچار ہی آپ پر حاوی ہیں تو اپنے بچپن کے دنوں تک پیچھے لوٹ کر ان کارنوں کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے پہلے پہل یہ بات آپ کے من میں بیٹھ گئی کہ آپ سفل نہیں ہو سکتے کسی ایسے ویقتی کا ورن لگ کر جسے آپ آدرش روپ میں اپنانا چاہتے ہیں اپنے وشاہ میں اپنی دھارنہ کو بدلیں آپ نے جس آدرش سفل ویقتی کا انوصرن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کی ایسا بننا چاہتے ہیں ویسا بننے کی قیمت چکائیں یہ کام نشت روپ سے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ ایک اسفل ناکام ویقتی کے روپ میں جیون چینا تیز دنوں کا پریقشن پورا کریں اسے دھوہرائیں اور پھر دھوہرائیں ہر بار یہ عادتیں آپ کے بھیتر آتم سکھ سمردی کی ایسی ورشہ ہوگی جس کے بارے میں کبھی آپ نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا پیسہ بھرپور ملے گا لیکن اس سے بھی زیادہ مہتوپون ہے کہ آپ کو شانتی ملے اور یہ نیم اپنا کر آپ ان کنے چنے لوگوں میں شامل ہو جائیں جو شانت آنند پون اور سفل جیون ویتیت کر رہے ہیں آج سے ہی آرمب کیجئے یاد رکھئے کھونے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جب کہ پانی کے لیے ایک بلکل نیا جیون آپ کے سمبخ ہے